سورہ مائدہ آیت نمبر 19 کے بعد یہ سورہ مائدہ کا فوت رکو ہے اعوذ باللہ من الشہدان الرجیم بسم اللہ الرحمنہ وَإِسْقَوْلَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اسْكُرُو نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے قوم کے لئے کہ اے میری اے میری قوم تم سب ذکر کرو اللہ کے نیامت کا تم سب پر اِسْ جَعَلَا فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مَلُوكًا یاد کرو جب اس نے بنایا یعنی اللہ پاک نے بنایا تم میں انبیاء اور اس نے بنایا تم میں بادشاہ بھی وَآتَاكُمْ مَعْلَمْ يُؤْتِي أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ اور اس نے عطا کیا تم سب کو جو نہیں عطا کیے گئے تھے کوئی ایک تمام جہانوں میں سے اے میری قوم تم سب داخل ہو جاؤ مقدس سمین میں وہ جو لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے اور نہیں تم سب لوٹنا تمہاری پیٹھوں پر پھر تم سب قلب قلب کا مطلب ہوتا ہے دل دل کا کام ہوتا ہے ہمیشہ پلٹتے رہنا پھر تم سب پلٹ جاؤ گے خسارہ اٹھانے والے بن کر یعنی کے نقصان اٹھانے والے قولو یا موسیٰ انہا فیہا قومن جببارین ان سب نے کہا اے موسیٰ بے شک اس میں ایک قوم جببارین یعنی کے زبردست ہے وَإِنَّ لَنَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُوجُ مِنْهَا اور بے شک ہم ہرگز نہیں ہم داخل ہوں گے اس میں یہاں تک کہ وہ سب نکل جائیں اس میں سے فَإِنْ يَخْرُوجُ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ پھر اگر وہ سب نکل جائے اس میں سے ہارے مزمین کے لئے اس زمین میں سے ہرنے بیت المقدس سے پھر بے شک ہم داخل ہونے والے قول رجولان من اللذین یخافون ان ام اللہ علیہما دخلو علیہم الباب کہا دو مردوں نے ان لوگوں میں سے جو وہ سب خوف کرتے تھے ان دونوں پر اللہ کی نیامت کہ تم سب داخل ہو جاؤ ان پر دروازے سے فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ مُغَالِبُونَ پھر جب تم سب داخل ہو جاؤ اس میں پھر بے شک تم ہی غالب آنے والے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَقَّلُوا اور اللہ پر پھر تم سب توقل کرو یعنی کے بھروسہ کرو انکن تم مؤمنین اگر ہو تم ایمان لانے والے قولو یا موسیٰ اِنَّا لَن نَدْخُ لَهَا عَبَدًا مَا دَعْمُ فِيْهَا وہ سب بولے اے موسیٰ بے شک ہم ہرگز نہیں ہم داخل ہوں گے اس میں ابداً کبھی بھی مَا دَعْمُ فِيْهَا جب تک وہ سب رہے اس میں پھر آپ جاؤ آپ اور آپ کا رب پھر دونوں لڑو یعنی آپ اور آپ کا رب لڑو بے شک ہم اسی جگہ بیٹھنے والے ہیں قولا رب اِنِّي لَا عَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِ وَأَخِي فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ انہوں نے کہا اے میرے رب بیزار ہو گئے اپنے قوم سے تو اللہ سے دعا کیے کہ اے میرے رب کہ بے شک میں نہیں میں اختیار رکھتا مگر میری جان کا یعنی خود کا اور میرے بھائے کا یعنی میرے اور میرے بھائے کے سوا میں کسی پر اختیار نہیں رکھتا ہوں فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ پھر تو جو دائے ڈال دے ہمارے درمیان اور نافرمان لوگوں کے درمیان قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَاتٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَاتٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ انہوں نے کہا یعنی اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک وہ حرام کر دی گئی ان پر چالیس سال یتی ہونا وہ سب بھٹکتے فیدے فِالْعَرْضِ فَلَا تَعْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ زمین میں پھر نہیم آپ مایوس ہو نافرمان لوگوں پر صدق اللہ العظیم و صدق رسول نبی الكریم صلی اللہ علیہ وسلم